دوستو فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جو اس کا پیغام اس کے منتخب کردہ بندوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں یہ ایسی مخلوق ہے جسے عام آدمی نہیں دیکھ سکتا یوں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتوں کو پیدا کیا ہے مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت مکائل علیہ السلام فرشتوں میں آلہ درجے پر ہیں مگر دوستو ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کون ہیں ان کے ذمہ کام کیا ہے آپ کی پیدائش کے پیچھے کون سا راز چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے آنسوں کو گرنے سے کیوں روکا ہوا ہے اگر غلطی سے ان کا آنسو زمین پر گر گیا تو کیا ہوگا دوستو یہ ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہے اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اسرافیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو دنیا کے ختم ہونے اور قیامت شروع ہوتے وقت سور پھونکیں گے روایات کے مطابق یہ اللہ کے ایک مقرب فرشتے ہیں جو سور پھونکیں گے اور ان کے اہم فرائض خدا کا پیغام دوسرے فرشتوں تک پہنچانا اور جو دو فرشتے انسان کے روزانہ کے عامال کے موکل ہیں ان سے نامہ عامال دریافت کرنا ہے ان کے دوسرے امور جیسے اصحاب کاحف جو کہ کئی سال سے سوئے ہوئے تھے انہیں بیدار کرنا جنگ بذر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنا اور میراج تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں سے ایک فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو تمام زندہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے آپ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو تمام لوگ زندہ ہو کر محشر کے میدان کی طرف دار لگا دیں گے وہاں ان کے اعمال کا حساب ہوگا قرآن مجید میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام کہیں نہیں آیا البتہ تبری غزالی وغیرہ کی کتب میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کے تفصیلی حوالاجات لکھے ہوئے ہیں چار مقرب فرشتوں میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا تھا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف سور پھونکنے کے لیے پیدا کیا بلکہ وہ روحی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں یعنی زندگی عطا کرنے والا مگر کیسے جب پوری دنیا سردی کے لپیٹ میں ہوتی ہے جب درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں جانور اپنے بلوں کے اندر گھس کر اس دھند اور ٹھنڈ والے موسم کا گزر جانے کا انتظار کرتے ہیں تو اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ایک اور ذمہ داری بھی جاتی ہے موسم باہر شروع ہوتے ہی حضرت اسرافیل علیہ السلام زمین پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے ایک دعا پڑتے ہیں وہ دعا نرم ہوا کی طرح زمین میں ہر طرف پھیل جاتی ہے اور زمین پر موجود ہر چیز کو ایک نیا روپ بخشتی ہے یہ دعا ان کو جگاتی ہے جو سوے ہوئے ہوتے ہیں یہ دعا پھولوں کو باہر نکالتی ہے درختوں کو ایک بار پھر ہرہ بھرہ کرتی ہے پرندے چہچہانے لگتے ہیں اور دنیا میں ہر طرف ایک نئی تازگی کا آغاز ہوتا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام دنیا کے اس بدلتے دار کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے حکم سے زمین پر زندگی کی ایک نئی روح پھونک دیتے ہیں اور قیامت کے دن تک یہ ایسا ہی چلتا رہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا راز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ہر ایک سانس پر ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے یہ فرشتے قیامت تک اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور تسبیح بیان کرتے رہیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہر روز تین مرتبہ جہنم کی طرف دیکھتے ہیں وہاں وہ جہنمیوں کے دردناک عذاب کا نظارہ دیکھتے ہیں اس عذاب کو دیکھ کر دکھ اور پریشانی سے ان کی آنکھ سے آنسوں نکلتے ہیں ان آنسوں میں دنیا کا تمام غم چھپا ہوتا ہے اگر حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آنکھ سے ایک قطرہ بھی زمین پر گرا تو یہ دنیا حضرت نو علیہ السلام کے توفان کی طرح ایک اور توفان کا سامنا کرے گی جو زمین پر موجود ہر پہاڑ اور ہر انسان کو بہا کر لے جائے گا مگر اللہ کے حکم سے وہ آنسوں زمین پر نہیں گرتے اسی لیے زمین کا توازن برابر ہے اور یہاں زندگی اسی طرح چل رہی ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی باقی مخلوقات کی طرح موت کی نیند سوئیں گے انسانوں کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے سور کو پیدا فرمایا اور اسے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سونپ لیا تو اب حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اس سور کو اپنے موہ میں پکڑا اور اپنی نظر اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف کر لی ایک حدیث پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اس سور کے آگے یہ زمین اور آسمان انتہائی چھوٹے ہیں یعنی یہ تمام زمین اور آسمان اس سور میں سما سکتے ہیں جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو پھونکیں گے تو نہ صرف زندگی کا اختتام ہوگا بلکہ اس کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز ہوگا دوستو سور اسرافیل اس چیز کا نام ہے جس کے پھونکنے سے پوری دنیا زلزلے کی زد میں آ جائے گی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے ایسا زلزلہ آئے گا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے چھوڑ دیں گی حاملہ عورتوں کا حمل گر جائے گا اور ہر طرف چیخ و پکار کا عالم ہوگا زلزلے کی شدت بڑھ جائے گی تمام جانور اور انسان مرنا شروع ہو جائیں گے یہاں تک کہ اس دنیا میں کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اب تک سور اپنے موہ میں رکھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ہیں جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ سور پھونک دیں گے پہلا سور پھونکنے کے بعد ساری مخلوق مر جائے گی اور جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق زندہ ہو جائے گی دونوں سور پھونکنے کے درمیان کے مدت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری سور پھونکنا ہے یہ قیامت کے قریب ایک بار اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جب سے سور پھونکنے کا کام دیا گیا ہے وہ تب سے تیار بیٹھے ہیں اور اس خوف سے عرش کے اردگرد نظر دوڑا رہے ہیں کہ نظر جھپکنے سے پہلے حکم نہ دے دیا جائے ان کی آنکھیں گویا چمکدار ستارہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں فرماتے تھے سینگ والا سور اپنے موں میں رکھے ہوئے ہیں اس لیے وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے اپنی پیشانی جھکائے ہوئے اس بات کے منتظر ہیں کہ کب ان کو حکم ملے کہ سور پھونک دوں اقبار رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا اے اللہ کے رسول ہمیں کیا کہنا چاہیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تم کہو حسبی اللہ ونعم الوکیل یہودیوں کی روایات میں بھی ایک فرشتے کا نام کہیں سرافیم کہیں سرافیل اور کہیں سرافین بتایا گیا ہے لیکن یہودی نفق سور کے قائل نہیں ہیں نفق سور کا عقیدہ مسلمانوں کے علاوہ مسیحیوں میں بھی پایا جاتا ہے یہ خیال درست نہیں کہ یہود سور کے قائل نہیں ہیں بلکہ یہ عقیدہ سناتن مذہب میں بھی پایا جاتا ہے جس کو شنک اور شفار کہا جاتا ہے شنک یا سنک بہت بڑی سیب کو کہتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے اور ملک المات لوگوں کی روحیں قبض کریں گے اس دوران شیطان کی روح بھی قبض کی جائے گی اور اسے بھی اتنی تکلیف پہنچائی جائے گی جتنی روح قبض کرتے وقت دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہوگی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ بہت زور سے سور پھونکیں مگر جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو تمام روحیں پرندوں کی طرح نکل کر اپنے جسمانی دھانچوں میں داخل ہو جائیں گی اور ان کا تعلق ہمیشہ اپنے جسموں کے ساتھ قائم ہو جائے گا اس کے بعد جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو زمین پھٹ جائے گی اور لوگ قبروں سے نکل آئیں گے جب اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے تو اس کی تعمیل کریں گے تب سب لوگ اور زمین و آسمان پر بسنے والی تمام مخلوقات ایک دم گھبرا اٹھیں گی بہت دیر تک ایسا گھبراہت کا عالم رہے گا قیامت کے دن سب لوگ اپنے رب کی طرف چل دیں گے اس دن کافر کہیں گے کہ آج کا دن بہت بھاری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں بس سمجھیں کہ میں بھی قیامت کے ساتھ اسی طرح بھیجا گیا ہوں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت کے درمیان کا وقت دنیا کے وجود سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست تک کے گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں بہت کم ہے حاضر کاثر قیامت کے میدان میں ہوگا حاضر کاثر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت میں داخل ہونے سے قبل پانی پیے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حاضر کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے حاضر کاثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید برف سے زیادہ تھنڈا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اس کی تہہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی جو اس کا پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہ لگے گی قیامت کے دن گرمی اپنے شباب پر ہوگی اور ہر آدمی کو بمشکل دو قدم رکھنے کے لیے جگہ ملے گی مگر اس سخت پریشانی کے وقت بھی سات قسم کے افراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے سائے میں جگہ آتا فرمائے گا اور اس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایا نہ ہوگا ایک انصاف پسند بادشاہ دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگائی تیسرا اللہ کا وہ نیک بندہ جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو یعنی وہ وقت پر نماز ادا کرتا ہو چوتھا وہ شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہو اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرتا ہو پانچوں شخص وہ ہے جسے خوبصورت لڑکی بدکاری کی دعوت دے تو وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں چھٹا شخص وہ ہے جو چھپکے سے لوگوں کی مالی مدد کرے اور ساتھویں خوشنصیب شخص وہ ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اللہ کے خوف سے اس کے آنسو بہ گائے ہوں احادیث میں مذکور ہے کہ میدان حشر میں طویل مدد تک بھوکے پیاسے شدید گرمی اور بدبودار پسینے میں شرابور لوگ تنگ آ کر انبیاء کرام علیہ السلام کی خطبت میں حاضر ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کریں تمام انبیاء کرام علیہ السلام سفارش کرنے سے انکار فرما دیں گے آخر میں لوگ سید الانبیاء افضل البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حساب کتاب شروع کرنے کی اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائیں گے اسی کو شفاعتِ قبرہ کہا جاتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی انسان کے ہاتھ پاؤں اور دیگر آزا خود انسان کے عمال کو بیان کریں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مرتبہ قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفرداس میں بلند مقام عطا فرمائے آمین